ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش ویچھکن روڑا فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے مکائل بکتن کی فیموس تھیوری آف ڈائیلوگزم اور پولی فونی اس کونسپٹ پر ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اب دیکھئے اس سے پہلے ہم ایک ورلڈ کا مطلب سمجھیں گے جو ان کا ایک بہت ہی فیموس کونسپٹ ہے جس کا مطلب ہے پولی فونی پولی فونی پولی مطلب ہوتا ہے بہت پولی فونی مطلب بہت ساری آوازیں ان کا ایک ورک تھا پروبلمز آف دوست و وسکس پورٹکس اس میں انہوں نے کچھ ٹرمز کی بات کی تھی ایک تھی مونولوجک دوسری تھی پولی فونیک یا ڈائیلوجک ٹینڈنسی ان لٹریچر اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ سمجھئے کی مونولوگ کیا ہوتا ہے مونولوگ کا مطلب ہوتا ہے جب ایک ہی پرسن بات چیت کر رہا ہوتا ہے دوسرا جو لسنر جرور ہوگا لیکن وہ لسنر جو ہے وہ کوئی ریاکشن نہیں دے گا جیسے کی میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ویڈیو ڈیلیور کر رہا ہوں آپ سب لوگ اس کے لسنر ہیں لیکن آپ مجھے کریکٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ مجھے اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ مجھے اکلیم نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو ہوا مونولوگ اب انہوں نے ایک جامپل یہ دیا کہ سر آپ سمجھنے کیلئے آپ ایک جامپل لیجئے کہ پوئیم پوئیم ایک طرح کا مونولوگ ہے جس میں پوئیٹ اپنے ویوز کو بتا رہا ہے پوئیم میں صرف اور صرف پوئیٹ کا ویو ہوتا ہے کسی اور کا ویو نہیں ہوتا ہے اس کو کونٹراشٹ کر کے دیکھئے آپ اپک سے جو اپک ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے ویوز ہوتے ہیں اگر آپ رمائن دیکھتے ہیں تو رمائن میں آپ دیکھئے کہ بگوان رام کا ایک ویو ہے تو راون کا بھی ایک ویو ہے ویبیشن کا بھی ایک ویو ہے تو کمکرن کا بھی ایک ویو ہے لکشمن جی کا الگ ویو ہے نمان جی کا الگ ویو ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولی فونیمیس یہاں پر بہت ساری آواجیں ہیں یہاں پر بہت ساری ٹنڈنسیز ہیں اور پوئیم آپ دیکھئے آپ کو جیسے I wonder lonely as a cloud اس میں صرف اور صرف point کا view ہے تو یہاں انہوں نے یہ بتایا کہ سر monologue کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی پرسن باتچیت کرتا ہے polyphonic یا dialogue کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو پرسن یا بہت سارے پرسن آپس میں باتچیت کرتے ہیں بہت سارے پرسن اپنا view دیتے ہیں dialogue ایک concept ہے جو سبھی conversation کے اندر ایک mutual difference کو بتاتا ہے جب بھی دو پرسن آپس میں باتچیت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے بیچ میں جو mutual difference ہوتا ہے وہ ہی dialogue ہوتا ہے ایک اور شبت ہے utterance utterance جو ہوتی ہے وہ speakers کے بیچ میں ہوتی ہے جو کسی social context کے اندر ہوتے ہیں speakers یہ assume کر لیتے ہیں جیسے کہ مان لیجئے میں یہاں کسی person سے باتچیت کر رہا ہوں جب ہم live video دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ جو ہماری views ہیں جو ہماری values ہیں وہ باقی جو audience ہے اس کو سمجھ میں آ گئی ہے Dialogism ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی جو utterance ہے وہ social context پر ویس ہوتی ہے کہ جب مان لیجئے جب کوئی person کو dialogue بولتا ہے تو وہ dialogue social context میں ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے جیسے کہ ایک چھوٹا سے example سے آپ اس بات کو اور سمجھ لیجئے میں نے ایک dialogue بولا the ball is in the box اب یہاں پہ یہ کوئی common ball نہیں ہے یہ کوئی particular ایک خاص chosen one ball ہے جو کسی ایک particular box میں ہے تو یہ ان کی جو theory ہے theory of dialogueism ہے اس کے اندر آپ کو monologue بھی clear ہو گیا ہے آپ کو polyphonic بھی clear ہو گیا ہے آپ کو dialogue بھی clear ہو گیا ہے so i hope friends یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو exam میں help pull ہوگا آپ نے اپنا قیمتی سمجھ دیا اگر آپ کو میرا پریاس اچھا لگا ہو تو آپ چینل کو subscribe کر سکتے ہیں ویڈیو کو like اور share کر سکتے ہیں thank you very much have a good day